بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بینکو پنجاب کے جانب سے سولر فنانسنگ سکیم مطارف کروا دی گئی ہے اس سکیم کے تحت تمام پاکستانی مرد و خواتین اپنے گروں میں سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں اس کے ساتھ کمرشل یوز کیلئے بھی آپ سولر سسٹم بینکو پنجاب سے لگوا سکتے ہیں اس بوڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ بینکو پنجاب سے سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل اخراجات کتنے آئیں گے اور مہانہ کستہ آپ نے کتنے ادا کرنی ہوگی کن شرط زوابیت کے اوپر آپ کو سولر سسٹم جہاں لگا کے دیا جائے گا یہ ساری تفصیلات اس بوڈیو کے اندرہ ہم ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں بوڈیو کی تفصیل میں یہاں بھی دوسرے ایک چیز آپ اپنے نوٹ کر لیں اگر تو آپ اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی فیکٹری ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی زری زمین موجود ہے آپ اس میں کمرشل ویوز کے لیے سولر سسٹم جو لگوانا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ بینکو پنجاب کے دروہ سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پچاس لاکھ رپیہ تک سولر سسٹم جہاں وہ لگوا کے دیا جائے گا آپ چاہیں تو دس لاکھ رپیہ تک بھی آپ سسٹم اپنے گرم انسٹال کروا سکتے ہیں چاہیں آپ بیس لاکھ رپیہ تک بھی سسٹم اپنے گرم انسٹال کروا سکتے ہیں یہ اپشن آپ کے پاس موجود ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے مجھے کتنے لاکھ کا سولر سسٹم جو ہے اپنے گرم انسٹال کروانا ہے آپ کی ضرورت کتنی ہے اس حساب سے آپ نے بینکو پنجاب کا بتانا ہوگا جی میں تیس لاکھ روپے تک کا سسٹم جو آپ نے گرمی انسٹول کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ضرورت کو دیکھنا اور اس کے بعد آپ نے درخواست دینی ہے اس کے بعد دوستو جتنا مہنگا یہ سسٹا آپ سسٹم اپنے گرمی انسٹول کروانے آپ نے سات سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ سارے پیسے بینگو پنجاب کو واپس کرنے ہوں گے اس کے بعد پانچ ہزار پیس کے پروسسنگ فیصد جو آپ نے فوری طور پر ادا کرنے ہوگی جب آپ نے اپلیکیشن فارم پر کر کے جمع کروانا ہے اس کے بعد دوستو منیموم بیس فیصد ایکیوٹی آپ نے خود ڈالنی ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ دس لاکھ روپے تک کا سولر سسٹم آپ نے گرمی انسٹول کروانے ہیں تو بیس فیصد پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے باقی جو اسی فیصد پیسے ہوں گے وہ بینگ ادا کرے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کا تعلق تنخوادر طبقے سے ہے تو آپ نے چار شرطیں پوری کرنی ہیں تب جا کے آپ بینک اوہ پنجاب کی سولر سسٹم جو ہے اس کے لئے درخواست دے سکتے ہیں نمبر اون پر شرطی ہے کہ آپ کی جو پچیس سال سے لے کر سار سال کے درمیان میں ہونے چاہیے نمبر دو پر آپ کی جو معانہ تنخواہ وہ چالیس ہزار روپے تک ہونے چاہیے نمبر تین پر آپ کو اگر آپ پرمنٹ جوب کر رہے ہیں ایک سال کا عرصہ گب کو ہو چکا ہے پرمنٹ جوب کرتے ہوئے تو پھر آپ اس کے لئے اہل ہیں اگر آپ کو انٹریکٹ بیس کے لئے کہیں جوب کر رہے ہیں اور آپ کو تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو تب بھی آپ اس کے لئے درخواست دے سکتے ہیں چوتھے نمبر کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کا سیلری اکاؤنٹ یا تو بینک اوہ پنجاب میں ہونا چاہیے یا پھر کسی بھی کمرشل یا میکرو فرنس بینک میں ہونا چاہیے اس کو آپ اس طرح پروف کریں گے جب بینک آپ سے کہے گا کہ آپ کا کس بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے آپ بتائیں گے جی فلان ایچ بیل بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے یا سنوری بینک میں ہے تو بینک آپ کو کہیں گا کہ آپ پچھلے ایک سال کے آپ جو بینک سٹیٹیمنٹ آپ وہ لے کر رہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس کو پروف کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو اگر آپ کا تعلق سیلیف ایمپولئیڈ طبقے سے ہے تو پھر بھی آپ نے تین شرطیں پوری کرنے ہوں گی اگر آپ بزنس میں نہ ہے یا سیلیف ایمپولئیڈ ہیں تو تین شرطیں آپ کے لئے رکھی گئی ہیں نمبر ایک پہ آپ کے جے پچیس سال سے ریکر پینسٹر سال کے درمیان میں ہونے چاہیے منیمم آپ کی مہانہ انکم جو ہے پچاس ہزار پی تک ہونے چاہیے اور تین سال کا آپ کا بزنس اکسپیرینس ہونا چاہیے تب جا کے آپ سولر فننسنگ سکیم کے لئے دلخواست دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے بارے میں کون کون سے کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے تو نمبر ایک پہ شنکتے کارڈ کے کوپی کا آپ کو ضرورت ہوگی نمبر دو بھی دو تصویر آپ کو چاہیے ہوں گی نمبر تین پہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا پچھلے چھ مہینے کا یا ایک سال کا اگر آپ سیلیف ایمپولئیڈ رہے ہیں تو ایک سال کا اگر آپ سیلیری پرسن ہے تو چھ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے علاوہ یوٹلٹی بلکی کوپی کے آپ کو ضرورت ہوگی ریزیڈنشنل یا آفیس کی اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے انہوں نے بتا دیا ہے ڈاکومنٹس کوئی بھی آپ سے مانگے جا سکتے ہیں آپ کی سیچیوشن دیکھنے کے بعد اگر آپ پروفیشنل ہیں تو پھر تین سال کا آپ کے پاس بزنس ایکسپریئنس ہونا ضروری ہے اس کے بعد پروفیشنل ڈگری کی کوپی آپ کو چاہیے ہوگی یہ تمام طرح کاغذات اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بینک اوف پنجاب کے سولیل فرننسنگ سکیم کے لئے درخواست دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ نیچے انہوں نے بتایا یہ جو بینک اوف پنجاب نے سولیل فرننسنگ سکیم مطارف کروائی ہے یہ چند دیکھ شہروں کے اندر اویلیبل ہے نمبر وان پہ لاہور نمبر دو پہ ملتان نمبر تین پہ گجرانوالا نمبر چار پہ فیصل آباد نمبر پانچ پہ پشاور نمبر چھے پہ کراچی نمبر سات پہ راول پرنی نمبر آٹھ پہ اسلام آباد ان آٹھ شہروں کے اندر جو ہے بینک اوف پنجاب نے سولیل فرننسنگ سکیم مطارف کروائی ہے اگر آپ کا تعلق ان آٹھ شہروں میں سے کسی بھی شہر سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ یہ سولیل فرننسنگ سکیم کے لئے درخواست دے سکتے ہیں یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اب یہاں پہ دوستو انہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ اکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس جو پیکج انہوں نے مطارف کروایا ہے سولیل فرننسنگ سسٹم اس میں کیا کیا چیز جو ہے بینک آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے اکسپلین کی ہوئی آپ اس کو ڈوٹیل کے ساتھ یہاں آکے دیکھ سکتے ہیں برحال اگر آپ کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے فون نمبر دی ہوئے ہیں تمام شہروں کے آٹھ شہر میں نے آپ کو بتایا ہے آٹھوں شہروں کے یہاں پہ فون نمبرہ بلے بل ہیں ٹھیک ہے تو جس شہر سے آپ کا تعلق ہے آپ یہاں آکے اس فون نمبر کے پر کال کریں جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہے آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا جو بھی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں آپ یہاں آکے تمام در تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان فون نمبر کے پر کال کر کے کوئی بھی معلومات آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ساری تفصیلات آپ کو سمجھا چکی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے معلومات حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں